ہلو پرینٹ ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل مووی لور ایم ایف تو دوستو آج آ چکا ہے ٹائگر سراب کی اپکمنگ مووی گنپت کا ٹیزر حالانکہ اس کو دو دن پہلے ہی آنا چاہیے تھا لیکن اس کو پوسپون کر کے اس کو آج زیریز کیا گیا ہے اور یہ کیسا ہے ٹیزر آئیے کرتے ہیں اس پر بعد تو ٹائگر سراب نے اپنے فائن کو کافی لمبا انتظار کرواتے ہوئے انٹری ماری ہے لیکن ایسی انٹری ماری ہے جس کے بارے میں لوگوں نے سوچا بھی نہ تھا تو گنپت کا ٹیزر دیکھنے کے بعد ہم لوگوں کو ایسا فیلنگ ہو رہی ہے دوستو یہ بلکل ایک الگی لیویل کی مووی بنا رہے ہیں جس کو بنانے میں کافی ہمت چاہیے دوستو اور فیلم میکر کو ہیٹ ساف ہے کہ انہوں نے ایسی مووی بنائی حالانکہ جس طریقے سے ہم لوگ ابھی تک سوچ رہے تھے کہ یہ مووی کس طریقے کی ہوگی اس نے اس سوچ کے اوپر پورا پانی پھیر دیا ہے یہ مووی بلکل ایک الگی لیویل پر نکل کے آئی ہے دوستو جس طریقے سے ان کے اسٹنٹ ایکشن ہوتے ہیں اس میں بھی کافی جواردر ایکشن ان کے دکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کی لیڈ ایکٹریس جو کرتی سینن ہے ان کے بھی ایکشن نظر آ رہے ہیں تو یہ مووی بیرڈ ہوگی آج سپ آگے کی پچاس سال کے آگے کی سٹوری دکھائے گا دوہزار ستر ایڈی کی کہانی ہوگی تکلیف دینے والے کون لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے اس کے اوپر مووی بیزڈ آئے اب فلم کا ٹیزر دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے جو ایک ٹیزر آیا تھا پرباز کی مووی کلکی کا یہ بلکل اس کی طریقے سے اس کی وائپ دے رہا تھا اب باقی ٹیزر تو بہتی جبردست طریقے سے دکھائے گیا ہے جیسا لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے جبردست ٹیلر نکل کے آیا ہے دوستو جب ٹیلر شروعات ہوتی ہے جس طریقے سے بہتی بڑھیا طریقے سے دکھائے گیا ہے شروع میں تو یہ سوچنے پر بلکل مجبور کر دیا تھا کہ یہ گنپت کا ہی ٹیزر ہے یا کسی اور چیز کا ٹیلر نظر آ رہا ہے اور امیتا بچن جی کا بلک کافی اچھا لگ رہا ہے ان کا جب وائس آتی ہے ایک بہت ہی گجب کی وائس لگتی ہے دوستو اور باقی فلم کے ایکشن جو بھی دکھائے گئے ہیں اور سب باکسنگ زنگ میں زیادہ تر دکھائے گئے ہیں تو یعنی کہ اس کا باکسنگ زنگ سے کنیکٹ ایٹ کشرا کس تو ہوگا تو گنپت مووی میں ٹائگر سراف کس طریقے کے جو دابن کیاتے ہیں کیسے لوگوں کو بچاتے ہیں یہ سب ہم لوگوں کو مووی دیکھنے کے بعد پتا چلے گا فیلحال تو ابھی اس کا ایک ٹریلر آنا باقی فیلحال تو انہوں نے ٹیزر میں کچھ بھی ریویل نہیں کیا ہے جو کہ یہ بہت بڑی بڑی بات ہے ٹریلر کو بہت اچھے سے انہوں نے کٹ کر کے پرزنٹ کیا ہم لوگوں کے سامنے اور باقی ٹائگر سراف کے فائن کے لیے تو یہ بہت بڑی خسکبری کی بات ہے کہ اس طریقے کی ان کی مووی آ رہی ہے اور آپ لوگوں نے اگر ٹیزر دیکھ لیا ہے تو کیسے لگا ٹیزر مجھے کمنٹ سیکسر میں جلور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی